سحی بخاری حدیث نمبر تیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے سحی بخاری حدیث نمبر چودہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں سحی بخاری حدیث نمبر پندرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے سحی بخاری حدیث نمبر سولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے سحی بخاری حدیث نمبر سترہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انسار سے کینا رکھنا نفاق کی نشانی ہے سحی بخاری حدیث نمبر اٹھارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروگے چوری نہ کروگے زنا نہ کروگے اپنی اولاد کو قتل نہ کروگے اور نامدن کسی پر کوئی نہ حق بہتان باندھوگے اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کروگے جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گی اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مقتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اگر چاہے معاف کرے اور اگر چاہے سزا دے دے عبادہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی صحیح بخاری حدیث نمبر انیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریان ہوں گی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر بیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیتے تو ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی اس پر صاحب اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزش معاف فرما دی ہیں اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے یہ سن کر آپ ناراض ہوئے حتیٰ کہ خفگی آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہونے لگی پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں پس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے